موڈی کی کابینہ سے آخری مسلمان وزیر بھی مصطفی مختار عباس نقوی نے بھارت کی تاریخ کیسے بدلی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی کابینہ سے آخری مسلمان وزیر مختار عباس نقوی کے مصطفی ہونے کے بعد انڈیا کی پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ مرکزی حکومت میں کوئی مسلمان وزیر موجود نہیں اقلیتی امور کے وزیر کی رکنیت کی مدت سات جولائی کو ختم ہو گئی انہوں نے ایک روز قبل ہی استیفہ دے دیا اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی پالیمان کے ایوان بالا یعنی راجہ سبا کے رکن دے ان کی رکنیت کی مدت جمعات سات جولائی دوہزار بائیس کو ختم ہو گئی لیکن اس سے ایک روز قبل ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا بھارت اور دیگر ملکی میڈیا کے مطابق انیس سو سیتالیس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کی حکمرہ جماعت کی طرف سے پالیمان میں نہ کوئی مسلم نمائندگی رہی نہ ہی مرکزی وزارت میں کوئی مسلمان وزیر حالانکہ مختار عباس نقوی کو موڈی حکومت میں ایک مسلم چہرے سے زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی بھارتی پالیمان کے دونوں ایوانوں میں حکمران بھارتی جنتہ پارٹی کے عراقین کی تعداد تقریباً چار سو اور موڈی کابینہ میں وزیروں کی تعداد اسی کے قریب ہے چونس سٹھ سالہ مختار عباس نقوی واحد مسلمان رکن تھے انہوں نے ایک ہندو خاتون سے شادی کر رکھی ہے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے فیس بوک پیج